ڈسکس کرنے والے ہیں اور آج ہم جب ٹوپک ڈسکس کر رہے ہیں وہ آپ کی اگزیم کی پوائنٹ ویو سے بہت ہی امپوٹنٹ ہونے والا ہے اور وہ ہے زندیازے کا سنگینات مقبی کا جی آہ اس سے ریلیٹڈ آپ کی اگزیم میں ہنڈر پرسنٹ ٹرس میں پوچھے جائیں گے تو آپ کو اگر یہ ٹوپک کلیر ہوگا تو آپ آسانک ساتھ اس کا آنسر دے سکتے ہو تو چلیے پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس ٹوپکوں کے زندیازے نے سنگینات مقبی کاس کے بارے میں سنگینات مقبی کاس کیا دیا تو چلیے پھر ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں لیکن اس کے پہلے میں بتا دوں اگر ابھی تک آپ نے باہر مقبی کاس کے چپٹر وائز یا بھی پریکٹس سے ویڈیوز نہیں دیکھا ہے تو میں نے پلی لیسٹ بنایا ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتی ہو اور وہ جتنے بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کی ایکزیم کیلئے بہت ہی ایمپلڈٹ ہونے والے ہیں تو آپ اچھے سے اس کو کلیر کر لیجئے اور جو آج کا ٹوپک ہے اس کو تو آپ کو ہندر پرشنٹ کلیر کرنا ہوگا تو چلیے پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور جو آپ کا ہے سب سے پہلا جن پیاجے کا سنگیناطک ویکاس کا صدحان تو جن پیاج کا جو سنگیناطک ویکاس تھا سنگیناطک ویکاس کے سوروب کو اسپشٹ کرنے میں پیاجے کا مہترپور یوگدان ہے انہیں سوڑ میں پیاجے بھی بولا جاتا ہے تو ان کا یوگدان چاہے پیاجے نے پرادی شمپور ویکاس کرم سنگیناطک کا چار کارار بتانے کا پریاش کیے ہیں وہ چار کارار کون کون سے ہے جو کہ آپ کے اتی لگو اتری پرشنے میں بھی پوچھے جا سکتے ہیں کہ جن پیاجے کا سنگیناطک ویکاس بھی کتنے پرکار بتائے یا کتنے کارار بتائے تو یہ اگر آپ کو بتا ہو تو آپ آسانک ساتھ اس کو سورپ کر کے اور بتا سکتے ہو ٹھیک ہے تو چاروں ہم دیکھ لیتے ہیں وہ چار عوستہ ہے کون کون سی ہے سنگیناطک ویکاس کی تو پہلا ہوتا ہے اندری پیسی عوستہ دوسرا ہوتا ہے پورو شنگریاتمک عوستہ تیسرا ہوتا ہے اس دول سنگریاتمک عوستہ اور چوتھا ہوتا ہے اور چار عوستہ ٹھیک ہے ان چاروں کا آپ اب یہ جاننا چاہتے ہو کہ ان کا مطلب کیا ہوتا ہے انہوں نے اس کے بارے میں کیا دیفنیسن دیا ہے اندری پیسی عوستہ کیا ہوتا ہے پورو شنگریاتمک عوستہ کیا ہوتا ہے اس دول سنگریاتمک عوستہ کیا ہوتا ہے اور چار عوستہ کیا ہوتا ہے تو چلی ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس پر ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلا ہمارا ٹاپک رہے گا اندری پیسی عوستہ کیا ہے اس نے بالکو کا کیا ہوتا ہے تو پیازے کے انشار پیازے کے انشار پہلا لائن آپ کو اگر یاد کرنا ہو تو ایک ایک لائن کر کے ٹاپک ٹھیک ہے ایک لائن پڑھو پھر کلیر تو دیکھو پہلا لائن پورا واقع پڑھو اس کے بعد آپ کو آسانک ساتھ یاد ہو جائے گا سب سے پہلا لائن کیا ہے کہ جرنمی کسم ہے جب بچوں کا جنم ہوتا ہے تو سیسو ایک جیوک پڑھاڑی کے روپ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے ایک لائن یہ کلیر ہو گیا اب دوسرا لائن ہم پڑھتے ہیں تو ہمارا لائن پہلا کیا ہے کہ جرنمی کسم ہے سیسو ایک جیوک پڑھاڑی کے روپ میں ہوتا ہے اس کو کوئی بھی بیائے زغتا کوئی بھی ج vino نہیں ہوتا ہے جب سیسو جنم لیتا ہے تو اس کو کچھ پتا نہیں ہوتا ہے کہ یہ لوگ کون سے ہیں یہ کیسے ہمارا آرس پڑوش کیا ہے کچھ بھی مطلب پتا نہیں ہوتا ہے اور سماجی ہوتا ہے تیسرا ٹوپک ہے کی صرف جان اندریوں کے مادیم سے سب ہی کاریوں کو شمپانن کرتا ہے تو یہی آپ کا ہو گیا اندریہ پیسی آوستہ ٹھیک ہے جان اندریوں کے مادیم سے جیسے کہ شنکر کسی کا گند اس کو محشوش کر کے وہ جتنے بھی اپنے کارے ہوتا ہے وہ جان اندریوں کے مادیم سے کرتا ہے ٹھیک ہے پہلا کلیر ہو گیا دوسرا ہے آپ کا پورو شنکریاتمک عوضتہ یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ پورو شنکریاتمک عوضتہ کس نے دیا تو اگر آپ کو پتا ہوگا تو آپ پتا سکتے ہو کس زنپیازی کا ہے یہ سنکریاتمک بکاس اب اس کے بارے بھی ہم اسٹیپ جسکس کر لیتے ہیں پہلا لائن کیا ہے یہ عوضتہ جنب سے دو ورش تک ہوتی ہے ٹھیک ہے جنب سے دو ورش تک ہوتی ہے اس کے انترگت دو ورش تک لے کر چھ ورش تک کے بالکوں کے بسے میں جانکاری بھی ملتی ہے اس میں بالک جان ارجن کر کے انیک شمشیاؤں کو حل کرنے میں سفل ہوتا ہے دیکھئے میں نے ٹاپک وائز آپ کو لکھا ہے تاکہ آپ کو آسانی سے کلیر ہو سکے تین لائن کیونکہ اگر ہمیں ایک میں لکھ دیں گے تو پھر پرابلمز ہو جائیں گی ایک لائن تو آپ کو یہی لکھنا ہے کہ یہ عوضتہ جنب سے لے کر دو ورش تک ہوتی ہے دوسرا لائن اس کے انترگت دو ورش تک کے بالکوں کے بسے میں جانکاری ہوتی ہے تیسرا ہے کہ اس میں بالک جان ارجن کر کے انیک شمشیاؤں ان کے سامنے آتی ہے تو ان کو حل کرنے میں وہ سفلتا پرات کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے انترگت وہ حل کر پاتا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہم سمجھ گئے اب ہم بات کر لیتے ہیں اس طول سنکریاتمک عوضتہ کی تو اس طول اب ہم بات کر لیتے ہیں اس طول سنکریاتمک عوضتہ کی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بہت ایمپورڈنٹ ٹاپک ہے کیونکہ آپ کے ایکزام میں ایسے پوچھا دکتا ہے کہ اس طول سنکریاتمک عوضتہ کے بارے میں اڑھ لے کیجئے تو اگر آپ کو پتا ہوا تو آپ پسانے کے ساتھ اس کے بارے میں بتا سکتے ہو تو جیسے کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہو پہلے لائن آپ کا یہی ہے کہ یہاں عوضتہ تریتی عوضتہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں عوضتہ تریتی عوضتہ ہوتا ہے اور اس میں سات سے بارہ ورس کے بالکوں کی جانکاری ملتی ہے اس عوضتہ میں بالک میں تاکر کنٹن ہو جانے کے کارل بالک لمبائی چوڑائی تاکر انگگڑتی جیامیتی آدھ ہی کو سمجھنے میں سکتے ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس دو شنکری آتما کا عوضتہ جو ہوتا ہے یہ عوضتہ تریتی عوضتہ ہوتا ہے پہلے لائن کلیر ہو گئے اور اس میں سات سے بارہ ورس کے بالکوں کی جانکاری ملتی ہے اس کے پہلے ہمارا جو عوضتہ تھا پورو شنکری آتما کا عوضتہ یہ مطلب جن میں سے دو ورس تک تو ہوتا ہے لیکن اس کے اندرہ دو سے چھے ورس تک کے بالکوں کی بھی سمیں بھی جانکاری ملتی ہے بٹ جو اس دو شنکری آتما کا عوضتہ ہے اس عوضتہ کو ہم تریتی عوضتہ کہتے ہیں اور اس میں سات سے بارہ ورس کے بالکوں کی بچے میں جانکاری ملتا ہے اس عوضتہ میں تیسرا ہمارا جو لائن ہے وہ ہے لائن کہ اس عوضتہ میں بالک میں تارکی سنطن ہو جانے کی کارڑ بالک لمبائی چوڑائی تارکی آپچارک شنکری آتما عوضتہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کیونکہ آپ کی ایکزیم میں اس سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ آپچارک شنکری آتما عوضتہ کیا ہے اس کے بارے میں اُڑ لے کیجئے اُس پسٹ کیجئے بس ریت روپ میں بتائیے تو پہلا لائن یہ ہوتا ہے کہ یہ بارہ ورس پراؤڈہ عوضتہ تک چلتا رہتا ہے ٹھیک ہے پراؤڈہ عوضتہ بریدھا عوضتہ مطلب جب تک آپ کا ڈیتھ نہیں ہو جاتا ہے تب تک پراؤڈہ عوضتہ بولا جاتا ہے تو بارہ ورس پراؤڈہ عوضتہ تک چلتا رہتا ہے بیہتی سکتی ٹھیک ہے بیہتی سکتی ترک پریوک کر کے شمشیاو کا شمدان کرتا ہے اور بیہتی کا اس دول بیچار دھیرے دھیرے پراؤڈہ اور بیہتی کا اس دول بیچار دھیرے دھیرے پراؤڈہ پراؤڈہ ہو جاتا ہے تو انہوں نے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ بیہتی اپنے سکتی ترک پریوک کر کے انیک شمشیاو کا سمدان کرتا ہے اور جو بیہتی کا اس دول بیچار ہوتا ہے ٹھیک ہے جو تھوڑا سا جانتے ہیں کسی بھی سہ میں اس کو محارت ہو کر پریپک ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کے لیے ہم بس اتنا ہی ڈسکس کرتے ہیں آج کے ہم نے بہت امپورنٹ ٹاپک ڈسکس کیا ہے جن پیاجے کا سنگیناتما گویکاس پیاجے نے چار کرر بتانے کا پیاس کیا ہے اندرے پیسی عوضتہ پورشنگ کی آتما کا اصول سنگی عوضتہ اور چار سنگیناتما عوضتہ پہلا ہوتا ہے اندرے پیسی عوضتہ پیاجے کے انصار جن میں کیسے سیسو ایک زیوک فرادی کے روپ میں ہوتا ہے اس کے کوئی بھی باہر جگہت کا کوئی بھی گیان نہیں ہوتا ہے صرف گیان اندرےوں کے مادیم سے سبھی کاریوں کا شمبادن کرتا ہے ہم نے بڑھا پورو سنگیناتما گوستہ جن سے دو ورس تک ہوتی ہے اس کے اندرے دو ورس لے کر چھے ورس تک کے بالکو کے بھی جانکاری ملتی ہے اس میں مالکوں کا گیان ارجن کر کے اندرے شمش کو حل کرنے سفل ہوتا ہے تیسرا ہمارے تھا سنگیناتما گوستہ تر اڑھا ہو سکتا چلتا ہے بھیکتی سکتی تر کا پیو کر شمش کا سمدان کرتا اور دکھ کا دیرے دیرے پرماند دھوکہ پریپک ہو جاتا ہے تو اگر آپ کو یہ پیڈیف چاہیے تو میں تیلیگرام پر شیئر کر دوں گی آپ وہاں سے جوائن ہو کر اس پیڈیف کو پرابط کر سکتے ہو اب ہم یہاں بات کر لیتے ہم یہاں بات کر لیتے ہم تیلیگرام سے جوڑنے کے لیے آپ سمپلی تیلیگرام ایپ پلی سٹور سے ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا اور جو تیلیگرام کا لنک ہے وہ میں اپنے ویڈیوز کے دیسکرسن بکش میں دیتی ہوں آپ وہاں سے جو سکتے ہو اور بہت سار شیئر کھر کمینٹ موسیقی